رائز ان شائن پاکستان ڈاکٹر رزوان اور سونیا جن کا تعلق افسرہ بیوٹی کلینک سے ہے ڈاکٹر رزوان اب یہ بتائیے گا کہ افسرہ بیوٹی کلینک میں جو ٹریٹمنٹس دیے جاتے ہیں اس کے چارجز کیا ہوتے ہیں یعنی کیا پیکجز ہیں یا سونیا بتا دیں یا آپ بتا دیں بلکل دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب افسرہ بیوٹی سالون میں جو ہے مرد و خواتین دونوں کے لیے ہی الہیدہ الہیدہ پورٹشن ہے جہاں خواتین جو ہمارا کولیفائیڈ عملہ ہے وہ ان کو فیشل اور جو ہے تمام سرویسز مہیا کر رہا ہے جنٹس حضرات کے لیے بھی سکین ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جن لوگوں کے چہرے بہت زیادہ یعنی کہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں یعنی کہ سن لائٹ کی وجہ سے سن ایکسپلوجر ہو جاتا ہے یا روز دانہ جو لوگ شیپ بناتے ہیں تو جو ہے اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ وہ انوالٹیڈ ہیر کی وجہ سے ویکسنگ کراتی ہیں اور جو ہے کول ویکس ہو گئی یا پلیپس وغیرہ بنوانے کی وجہ سے جو سینسٹیوٹیو سکین ہو جاتی ہے اس کے تھریڈی فیشل ہیں جن کی سکین بہت زیادہ لوگز ہوتی ہے ان کے لیے باقی بیوٹیشن کے جو کورس ہمارا چل رہا ہے سونیا وہ آپ بتا دیجئے جی ہاں بالکل اپسرہ بیوٹی کلینک میں اور سیلون میں بشمار کورسز جو ہیں وہ کروائے جاتے ہیں لیکن اس وقت اس پروگرام پر ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جو سیلف گرومنگ کورس ہے جس کی فیز بیس ہزار روپے ہے اس کورس میں آپ بشمار چیزیں سیکھ سکتے ہیں ناظرین اور اس ایک کورس کرنے سے آپ اپنی شخصیت میں بین تہا خود اعتمادی محسوس کریں گے اور اس کے ساتھ جیسے خواتین کا ہوتا ہے سیلف گرومنگ آپ گھر میں رہ کر اپنے آپ کو کس طرح سے منٹین رکھ سکتے ہیں صحیح سے اپنے آپ پر جو ہے وہ آپ کہیں جانے کے لیے کیونکہ سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیسا لگ رہے ہیں ہم کیسا میک اپ کر رہے ہیں اور ہم پر کیسا میک اپ سوٹ کر رہا ہے اور دکھ سب آپ کو بتا ہے کہ یہ چیزیں زیادہ دیکھی جاتی ہیں کہ مہنگائی کے اس دور کے اندر جہاں ایک کورس یعنی کہ اگر آپ کئی کوئی کورس سیکھ رہے ہیں یا میک اپ کا سیکھ رہے ہیں تو وہ ہزار روپے میں ہو جاتا ہے وہ مختلف یعنی کہ چیزیں ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر اس کی انٹریٹ پرین کا سیکھ رہے ہیں تو تقریباً ون لیک کا ایک کورس سیکھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ سیلپ گرومنگ کا کورس یہاں یہ تینوں چیزوں کو ہم کمبائن کر کے ٹوئنٹی ٹھاؤزن میں یہ کورس سیکھا رہے ہیں جہاں اس کا سارٹیفکی بھی ہوئے ہیں اجی کتنے دن کا کورس ہے یہ دو ماہ کا ہے دو ماہ کا کورس ہے کہ اگر اس نے ساڑھی ویئر کی بھی ہے یا پینچر پہنی بھی ہے یا انہوں نے شلوار کمیز پہناوا ہے یا کوئی یعنی کہ ایسا ویڈنگ کا ڈریس پہناوا ہے تو کس طرح کا ہوتا ہے بعض خواتین کے لیے تو یہ سیلپ گرومنگ ہے بعض لوگ اگر جو جو آپ کرنا چاہیں یا اپنا سالون کھولنا چاہیں تو ہمارا افسرہ بیوٹی سالون کا سارٹیفکٹ پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی کارامت ہوتا ہے اور جو ہمارا کولیفائیڈ عملہ ہے باقی جو سکین پر نمبر چل رہے ہیں ہمارے ناظرین فیس بک آئی ڈی پہ ہمارے جا سکتے ہیں اپسرہ بیوٹی سالون کے نام سے ہماری فیس بک آئی ڈی ہے تو وہاں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں اور دکھ سب وہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارا ریپیٹ شو کب ہے اور یوٹیوب پہ یا پھر فیس بک پہ بلکل میں ناظرین کوئی بتاتا چلوں گی یہ شو جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ صبح چار بجے جو ہے ریپیٹ ہوتا ہے چار سے چھے کے درمیان اس کے علاوہ یہ بھی بتاتے آپ کو چلیں کہ کیپٹل ٹی وی کا لائیو یوٹیوب چینل ہے جس سے آپ صرف کیپٹل ٹی وی لائیو لکھیں گے تو وہ یوٹیوب چینل آ جائے گا اس کے آئی ڈریس بھی ہماری سکرین پر چل رہا ہے اس سے آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں بڑی آسان ہے کی بات اس کے علاوہ یہ جتنے شوز ہوتے ہیں یہ رات تک تمام یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں اور یہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں تو اگر آپ یہ شو مس کر جائیں تو آپ رائز اینڈ شائن پاکستان لکھیں یوٹیوب کے سرج پار میں جا کے رائز اینڈ شائن پاکستان لکھتے ہی تمام شوز آ جائیں گے اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں رائز اینڈ شائن پاکستانوی ڈاکٹر بلند اقبال یہ آپ نے لکھنا ہے اور تمام شوز موجود ہوں گے ڈاکٹر رزوان کے شوز بھی اس میں ہوں گے آپ دیکھیں اگر کوئی چیز مس کر جاتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں پیوڑکٹ صاحب اچھا کچھ مزید چیزیں ادرک کے حوالے سے میں نے سنایا کہ بڑی یوسفل ہوتی ہے ادرک اور خاص طور پر ایک تو مٹاپا کم کرتی ہے دوسرے مطلب اس سے کئی فائدہ ہیں جوڑوں کے درد میں بڑی کار آمد ہے کھانے پکانے میں جب استعمال ہوتا ہے تو انسان بہت ساری بیماری سے بچتا ہے اور لنسان ادرک کا استعمال خاص طور پر اس کی چٹنی بنا کے کھائی آئے تو بہت بہترین رہتی ہے اور اس کی افادیت کا تو انکار ہوئی نہیں سکتا ہے اس کو آپ درائے کر کے بھی رکھیں اور اس میں آپ مسالہ لگا کے رکھیں تو آپ یہ زبان میں رکھیں یہ بلیٹ پیشر سے بچاتی ہے آپ کی دل کی شریانوں کو بھی کھولتی ہے گلے کی خراش کیلے بہترین ہے اور ادرک آپ کو پتا ہوگا کہ جب ہم انا کو خاص طور پر جب یعنی کہ بولتے بولتے خراش آیا جاتی ہے تو وہ ادرک کی اور شہد کی جو ہے یعنی کہ چاہی ضرور پیا کر دی یعنی مختلف ہوسٹ جو ہے جن کو آواز کا پرولم جاتا ہے اگر ان کی آواز نہ کھل رہی ہو تو ادرک اور شہد کی اگر چاہی پیلن تو اس سے آواز بھی کھل جائے گی یعنی کہ آپ کا ہوا ہو اس کے اندر تھوڑا سا ادرک ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیں اور اس میں بعد میں آپ جب وہ بن جائے اس کے اندر تھوڑا سا شہد ڈال کے استعمال کریں تو بہترین ہے اچھا یہ ایک ویٹامین سی کی جیسے ہر سی ٹائپ کی ہوتی ہے کیلچن کے لیے یہ ٹیبلیٹ ہے یہ میں اس میں پانی میں ڈالوں گا اور جب تک یہ ملد ہوگی اس کا پینہ بھی جو ہے یہ اتنا اچھا رہتا ہے کہ جو لوگ بہت کمزور ہیں جسمانی طور پر یا جن کو چکر آتے ہیں جن کے بال گر رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑی فائدہ مد ہے اس کو آپ لے سکتے ہیں ساتھ میں ایک اچھی سی ہوم ریمیڈی آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ ضرور نوٹ کر لیجئے اگر چاہے کوئی انگریڈنس رہ جائے تو آپ اپنے موبائل کیمرا سے آج کل یہ سہولت تو ہو گئی ہے کہ جو چیز رہ جاتی ہے اب ہم سب سے پہلے اس میں ٹو ٹیبلی سپون جو ہے دہی لیں گے دہی لینے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے بادام کا پاورڈر جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جتنا کھانا مفید ہے اتنا ہی اگر چہرے پر لگایا جائے تو اس کا بھی یعنی کے ریزلٹ جاتا ہے اور ڈسکوری فیس پالیش ہماری جو ہے ہماری جو ہے ازیلی یعنی کے اویلبل ہو جاتی ہے اگر چاہیے تو جو ہے مانگا سکتے ہیں باقی اس کے ساتھ جسے ارقی گلاب استعمال کے جاتا ہے اسی طریقے ہمارا یہ بیوٹی وارٹر ہے جو اس کی افادیت ماشاء اللہ بہت اچھی ہے یعنی کے اس کی جو ٹون آگر آپ دھوب سے آرہے ہیں فریز میں سے ننکال کر فوری طور پر اس پرے کر لیں اور اگر میں اس کو حل کسا کروں تو اس کی خوشبو جو ہے بہت یعنی کے پھیل جاتی ہے تو یہ استعمال آپ کر سکتے ہیں ہردو خوادین دونوں کے لیے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا میں ڈالوں گا اس کے اندر براون شوگر اچھا آپ نے اس کے اندر جو ہے دہی اور بادام کا پاودر اور براون شوگر آپ نے جا رہا ہے اور ایک جو ہے کعنا میں پینچ جو ہے میں ڈالوں گا اس کے اندر حلدی اچھا حلدی بیٹھا لیں گے اور یہ بہت یعنی کے بہتر ریتر گیتے ہیں اپنی سکین کو ساف کرنے کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ سکون سے شاور لینا چاہیے ایک ہوتا ہے کہ صرف پانی وہاں لینا ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے شاور جیل لگا کر یا جو ہے آپ سامون سے نہاتے ہیں اس کے بعد ایک تولیے کا کوئی ٹکڑا لے لیں یا جھاما لیں اس کے بعد حل کے ہاتھ سے آپ اگر ربنگ کرتے ہیں اپنی گردن کو ہاتھوں کو ٹانگوں کو اس ٹائپ کا ایک شکوم سے کر جائے ایک خاص طور پر اس ٹائپ کا ایک جال ٹائپ کی ایک چیز آتی ہے جو کہ نائلون ٹائپ کی ہوتی ہے وہ بھی کام آتا ہے سکربنگ کے بہت یعنی کہ شاور شاور ملتے ہیں جو کہ اس کے لیے سکین پاؤں پر اپنے ہاتھوں پر جس سے آپ سکر بھی آپ پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈیڈ سکین ہوتی ہے جب آپ شاور لیں تو کوشش یہ کریں کہ جتنی کیونکہ انسان کی سکین کے جو ایک بہت آؤٹر پورشن ہوتا ہے وہ جھڑتا ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے اگر اس کو آپ جب نہاتے ہیں تو وہ گیلے ہونے کی وجہ سے ڈیڈ سکین نرم ہو جاتی ہے اگر آپ اچھی طریقے سے اپنے سکین کو رگڑیں گے یا کوئی سٹائپ کی چیز استعمال کریں گے جیسے سکرب آتا ہے شاور سکرب یا اور کوئی چیز تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی سکین بہت زیادہ بہت ہو جاتا ہے اب اس میں ہم نے تھوڑا سا یہ بادام کا ارک ہے اس کو ہم ایک چمچ کے قریب ہم اس میں شامل کریں گے جب بادام پاوڈر بھی ہے بادام کا ارک ہے دہی ہے براون شگر ہے اور حلدی بلکوئی یہ بہت زیادہ چہرے کے لئے اسکین کے لئے فائدہ مند ہے اچھا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک 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 پاوڈر پاوڈر ہوتا ہے وہ ان مرد و خواتین کے لئے جن کی گردن دے بہت زیادہ تہے میں جو ہے یعنی کہ گرد جم جاتی ہے ایک لیئر ان کی تیڈی سکین کے آ جاتی ہے دراصل وہ گرد جو ہوتی ہے بلک کلر کی وہ ایک فنگس ہوتا ہے جیسے فنگرد کی جوائنس پہ آ جاتا ہے کونیوں پہ آ جاتا ہے عموان لوگ اکتی جلدی یعنی کہ نہاتے ہیں کہ گئے اور پانچ منٹ بعد نکلا ہے دیکھیں جب آپ جسمتا پانی ڈالتے ہیں تو جہاں آپ کی گرد ہوتی ہے وہ پھولنے میں ٹائم لیتی ہے پھر اس کے بعد آپ اگر ربنگ کرتے ہیں تو اس میں کم از کم آپ دس پندہ منٹ کا اچھے طریقے سے وہ کریں خاص طور پہ جو ہے اپنے واش روم کی صفائی اچھی رکھیں خاص طور پہ جو ہے اپنے ٹوتھ برش کی صفائی کیونکہ جب جسم کی صفائی ہو رہی ہے تو اپنے دانتوں کی صفائی بھی بہت ضرور ہونا چاہیے اور جو ہے ایک دو مہینے کے بعد ٹوتھ برش بھی بدل لینا چاہیے کیونکہ ٹوتھ برش کا کام بعد میں جیسے بعد لوگ hair color بھی لگا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی use ہوتا ہے دوسرے اگر ہاتھوں پاؤں کے ناخون آپ نے ساف کرنے ہونا اس کے لیے بھی ٹوتھ برش بہت بہت اچھا رہتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ دات ہی ساف کرتا ہے یہ بہت سارے فمشن کرتا ہے تو جو ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے اب یہ دیکھیں ایک گاڑا سا یہ ٹیکچر بن گیا ہے اور یہ بہت فائدے مند ہے اور یہ یہ آپ یہ سکین پر دیکھ ہی رہوں گے باقی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پرابلم کہیں زیادہ ہے آپ کو دینگی وائرس کا مسئلہ ہے آپ کی جوڑ پٹھوں کا یا ہمارے پاس زیادہ ہمارا عملہ ہے جہاں ہمارے کولیفائیڈ ڈاکٹرز آپ کی ہلپ کرتے ہیں پتھری کا بغیرہ آپریشن کے ہلاچ اپنا کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ نزلہ بخار ہے کالی خانسی ہے ہیپٹائٹس سی اور بھی اگر ہے آپ کو اس کا بھی آپ علاج اپنا کرا سکتے ہیں اور آپ ہومیوپیتک کے ساتھ ساتھ ہربل اور ہومیوپیتک دونوں چیزوں سے علاج کرتے ہیں دونوں کو ہی انگریڈین سے ہی کرا جاتا ہے علاج تمام سپٹمز ان کے دیکھے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہیں جرمنی وغیرہ میں تو ہومیوپیتک بہت زیادہ آگے ہے آپ پتہ ہیں دیکھیں جرمن سے تو تو تمام ادویات آگے اور یورپ میں جو ہے وہ ہومیوپیتک سے کہیں زیادہ آگے ہومیوپیتک ہے اور اس کے تمام انگریڈینس ازیلی یعنی کہ وہ مغتار میں مل سکتے ہیں لیکن بس یہ ہے کہ دیکھیں احتیاط بہت ضروری ہوتی ہیں اگر آپ بعض لوگوں کو جیسے مختلف ادویات کے انداز سلفر سے اگر کسی کو الیرڈی ہے اور وہ سلفر کھا لیں جیسے مختلف ادویات میں بھی ہوتا ہے اگر سلفر سے الیرڈی ہے تو یہ پتہ ہونا چاہیے موسیقی